ہلو ایبریون اسلام علیکم اگین ہیر ویڈا فن فیلڈ آئیڈیا فور یور ٹوڈلر تو اگر آپ اپنے بچے کیلئے انڈور ایکٹیوٹیز کی تلاش میں ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو پھر دیر نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے ہینڈ پرنٹس اور پینٹنگ کے حوالے سے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا درائنگ کرنا یا پینٹنگ ایک بہت ہی ریلیکسنگ پروسس ہے بہت ہی تسکین دینے والا کام ہے تو ایسے بچے جو نیچرل ہی ذرا اگریسیو ہوتے ہیں اور آپ ان کی یلنگ ہیبٹ سے پریشان ہو یا پھر وہ بہت پریشان ہو اور بہت غصہ کر رہے ہیں اور آپ کو ان کا ریزن نہ پتا چل رہا ہو تو آپ ان کے ہینڈ پرنٹس کی یہ ایکٹیوٹی کروا کے درائنگ کروا کے انہیں کافی حد تک کانڈا کر سکتے ہیں دو سے تین سال کی عمر کے بچوں کے لیے برش سے پینٹنگ کرنا ذرا سا مشکل ہے تو آپ انہیں فنگرز یا ہینڈز کی مدد سے پینٹنگ کرنا سکھائیں وہ اس ایکٹیوٹی کے ذریعے بہت انجوائے بھی کریں گے اور نیو چیزیں بنانا بھی سیکھیں گے پلس اس میں جن کے رنگوں کا استعمال ہوتا ہے تو بچے انجوائے بھی بہت کرتے ہیں اور کلر لرننگ بھی کرتے ہیں ساتھ میں جیسے جیسے وہ کلر کرتے ہیں چیزوں کی شیپس بناتے ہیں اپنے ہینڈ سے اپنی فنگرز کی مدد سے تو وہ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں آٹ پر کو ایک تھرپی کے طور پر بھی لیا جاتا ہے اسے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا پھر ایسے بچے جن کا اگریسیو نیچر پتہ نہ چل رہا ہو کہ ان کو کیوں غصہ آتا ہے کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایکسپریس تو کرنے ہی پا رہے ہوتے تو انہیں کارڈ ڈاؤن کرنے کے لیے پینٹنگ ایک بہت ہی اچھا پروسس ہے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے جب آپ اپنے بچے کو آرٹ تھیرپی کروائیں گی تو وہ بہت اچھا فیل بھی کرے گا اور جو ہے وہ اس کو بہت انجوائے بھی کرے گا کیونکہ ڈیفرنٹ چیزیں بچہ بنا سکتا ہے آپ اسے اس کے ہینڈ پرنٹ سے بٹر فلای بنانا سکھا سکتی ہیں جیراف بنانا بتا سکتی ہیں یہ آپ کی گریٹ کیوٹی ہے کہ آپ اسے کیا کیا چیزیں بنانے کا آئیڈیا دے سکتی ہیں لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے ہینڈ پرنٹس جب وہ دیکھے گا اور فنگرز کے نشان دیکھے گا تو وہ اس چیز کو بہت انجوائے کرے گا پینٹنگ تھوڑا سا میسی کام ہے لیکن سمٹائمز میس کے بغیر بچہ جو ہے وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا تو اگر آپ اس میس کو ریکوور کرنے کے لیے جہاں موجود ہیں تو پھر اپنے بچے کو ہلاو کریں کہ وہ تھوڑا سا میس کریئٹ کر لے تاکہ اس دوران وہ کافی کچھ سیکھ سکے پینٹنگ کی اس ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ کا بچہ کلر بلینڈنگ بھی سیکھ سکے گا آپ دو کلرز کو ملا کر اسے ایک نیا کلر بنانا بھی بتا سکتی ہیں آپ اس نے جو ہینڈ پرنٹ لگایا ہے اس کے اوپر آپ فوراں ہی کوئی بھی چیز کوئی بھی فیس ڈراؤ کر کے اس کو بتا سکتی ہیں کہ فیش بنائی ہے آپ نے بٹر فلائے بنایا ہے آپ نے جیراف بنایا ہے آپ جو بھی چیز آپ اسے ریپریزنٹ کر سکتی ہیں اس ایکٹیویٹی کو پرفارم بچے کے ساتھ ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ